گلو نائن بسیکلی نائٹرو گلسنگ ہے اور یہ دنیا کے ہرڈ کے حوالے سے بہت زیادہ شورت رکھتی ہے اور ایلوپیتھی میں بھی ایک کروڑوں کی تعداد میں جو ہے پوری دنیا میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایلوپیتھی کے لیے اس کو گلو نائن کے لیے اور یہ سن سٹوک جو ہے اس سے بچنے کی جو ہے مطلب ہے جو اس کی کمپلکیشن ان سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمد نجاز ہے اور میں سمیل ہمی کلینک سے بڑھواز سے آپ سے بہت ہوں آج ہمیپیتھک ترابیٹر کے سسنے میں جس دبا کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے گلو نائن گلو نائن بسیکلی نائٹرو گلسنگ ہے اور یہ دنیا کے ہرڈ کے حوالے سے بہت زیادہ شورت رکھتی ہے اور ایلوپیتھی میں بھی ایک کروڑوں کی تعداد میں جو ہے پوری دنیا میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہمپیتھک کے لیے اس کو گلو نائن کے لیے اور یہ سن سٹوک جو ہے اس سے بچنے کی جو ہے مطلب ہے جو اس کی کمپلکیشن ہوں اس سے بچنے کے لیے اور اگر کسی کو سن سٹوک ہو جائے اور اگر آپ گلو نائن دیں تو وہ بندہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے اچھا اگر جو پھوڑے پھنسیوں کا باڈی پر نشان ہو گئے ہیں سکار ٹیشو اس کو بھی ختم کرنے کے والے سے یہ بہت زیادہ شورت رکھتی ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جسے اس نے جلا کر رکھتی ہے اور مطلب ہے کہ آپ جو دیکھتی ہیں کہ اگر دھوپ پہ کو بندہ گیا اور دھوپ پہ کھرنے کے بعد دھوپ پہ کام کرنے کے بعد اس کی باڈی کے اندر جو ہے وہ کمپلکیشنز آ گئی ہیں تو گلو نائن جو ہے ون اف تو بیس میڈیسن ہے اس میں جو ہے وہ بیلیڈونا کی طرح بخار اور سوزش نہیں ہوتی لیکن ایک جو سیمٹم ہے وہ بیلیڈونا کا اور اس کا دونوں کا آپس میں ملتا ہے کہ جو رش اور بلڈ ہے وہ سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اس کے آتھ جو ہے وہ تھنے ہوں گے پاؤں تھنے ہوں گے لیکن سر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوگی اچھا انجائنا پکٹوروس میں یہ کام کرتی ہے سن ہیڈک یعنی سورج پہ جانے کے بعد اگر سردر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگے سٹروکز اگر ہوگے اس کے بعد اگر ہرڈ ڈیزز ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ سڈن مطلب ہے کہ ویسیگولر کنجیشن ہوگی ہے اور بلڈ رش اپورڈ ہے بیلیڈونا کی طرح اور پلسیٹنگ جو پین ہے یعنی ایسا لگتا ہے جیسے پلس جو ہے وہ چل رہی ہے باڈی کے اندر ساتھ دارد ہو رہے ہیں اور اس میں ایک اور جو خاص مقصود سیمٹمز وہ یہ ہیں کہ ایورجن جو ہسپینٹ یعنی اس کی جو پیشنٹ ہے وائف ہے وہ ہسپینٹ سے جو ہے وہ اوائیڈی کرتی ہے کہ وہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے اور وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈسلائٹ کرتی ہے یعنی اپنے بچوں کو بھی وہ ڈسلائٹ کرتی ہے اب یہ بات سی پیر کے قریب آ جاتی ہے تو یہ جو چند لیڈنگ سیمٹمز ہیں وہ جو ہیں وہ گلونائن میں جسے ہم نائٹو کلسٹین بھی کہتے ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ آج کی جو کاؤشہ آپ کو پسند آئے گی Thank you very much